بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا جی سیکڑوں گاڑیوں کا تصادم ہو چکا ہے جی ایک ساتھ اور میں اس چیز کے اوپر کافی حیران ہوا ہوں خود سے میں یہاں پر آپ کو ایک پیچر دکھا رہا ہوں اور شاید اس ساتھ میں ایک ویڈیو کلپ پر چلانا شروع کر چکا ہوں یا آگے آپ کو کلپ دکھاتا ہوں جی اس کے مطلق سوشل میڈیا کے اوپر آ چکے ہیں میں اس چیز کے اوپر حیران ہوا کہ بھائی اتنی گاڑییں ایک پر آ رہا ہے اس کے مطلق کو بتاہتا ہوں میں آپ اگر جڈہ رو یا کسی بھی شہر سے ریاض کے لیے سفر کر چکے ہیں چاہے دماغ سے آ رہا رہے ہیں چاہے تائف سے آ رہے ہیں چاہے جڈہ سے آ رہے ہیں تو بھائی آپ کو ایک ہی طریق ملے گی جو کہ ریاض میں جب پہنچتے ہیں ہم وہاں سے وہ چڑھائی شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے دونوں طرف پہاڑ بنے ہوئے درمیان سے یہاں پر آپ کو شاید میں اس کے مطلق ویڈیو دکھا رہا ہوں اور ایک سات ویڈیو بھی جو کہ خود سے بنائی ہوئی ہے میری پرانی میرے پر پڑی ہوئی تھی پرحال ابھی میں آپ کو وہ کلپ ساتھ میں دکھا دیتا ہوں جی جس میں یہ واقعہ پیش ہے آپ شاید یہ کلپ دیکھ رکھے ہو ہوا کچھ یوں یہ واقعہ پیش ہے جی تائری تریق تائری بھی اس سے کہا جاتا ہے ریاض کی مین شہرہ ہے یعنی کہ درمیان میں سے بلکل گزرتی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم اسے بولے تریق جدہ یعنی کہ یہ جدہ وغیرہ دماغ وغیرہ سے اگر ہم آ رہے ہیں تو اس کو وہ بھی بولا جا سکتا ہے یہ واقعہ کچھ یوں پیش ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کلپ میں گاڑی ہیں لگی ہوئی ہے ٹرالے وغیرہ نون والوں کی بہت سی گاڑی ہیں ایسی تساتم ہوئی ہے اور میں نے کچھ ایسے کلپ بھی دیکھے ہیں جو جس کو دیکھنے کے بعد دو گاپس میں جھگڑ رہے تھے میں وہ آپ کے ساتھ شیر نہیں کر سکتا یہاں پر کچھ پولیسیز ہوتی ہیں یوٹیوب کی برحال کلپ میں آپ دیکھنے ہی گاڑیوں سیکنڈوں کی تساتمیں لگی ہوئی ہیں ہوا کچھ یوں کہ وہاں پر بھائی چڑھائی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس ایریا میں چڑھائی پڑتی ہے اور چڑھائی بھی کافی زیادہ ہے تو اوپر والی سائیڈ سے ایک ٹرالہ نیچے کھسکا ہے جی وہ ٹرالہ جیسے ہی نیچے کھسکا ہے چڑھائی نہیں چڑھا گیا اس سے پیچھے سے گاڑیوں اس میں لگنا شروع ہوگی ہیں اوپر سے یعنی کہ ٹرالہ نیچے ہے اور پیچھے سے گاڑیوں کو کسیٹتا ہوا پیچھل ہے پیچھے سے جو بھی گاڑی آ رہی تو اس میں ڈزن ڈزن ہوتی گئی ہے پھر تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے بھائی آپ نے دیکھا کہ لمبی لائن ہے یہاں پر جو گاڑیوں کی آپس میں ٹکرا چکی ہے اچھا پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں اس میں اور اس میں کوئی بھی کسی قسم کا جانی نقصان وہ الحمدللہ نہیں ہوئے صرف پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں